میں محمد شعباد شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وعدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت اور قرآن پاک سنت کی جملہ مقتدیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں روز قیامت اور قرآن پاک سنت کی جملہ مقتدیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر آزم پاکستان کہ بحیثیت وزیر آزم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استعقام یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اصل انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلواسطہ بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آزم پاکستان جو بحثیت وزیر آزم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ